بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میرے نام افضال ارشد ہے اور آپ کن فوڈس کوکنگ چینل دیکھ رہے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ران کی ریسپی شیئر کر رہا ہوں یہ ساری ریسپیز جو ہیں میرے اپنے ایکسپیرینس اس کوکنگ لائن کے اندر ریسٹورنٹس کے اندر اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز پکا رہے ہیں تو اس کو پرفیکٹلی پکائیں آپ کے انگریڈینٹس پیسے یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں سب سے زیادہ اہم ہے ٹائم کہ بندہ اتنا ٹائم ہی نویس کر رہے ہیں اور ریسپی کے ریسلٹ اچھا نہ آئے تو مزہ نہیں آتا تو بڑی ٹرڈیشنل ریسپی ہے آج کہ ہم گوشت کو ران کے ایک ٹکڑے کو بکرے کی ٹانگ کو اس کو روست کرنے والے ہیں جس طرح اس کو اتھینٹیکلی روست کیا جاتا ہے اسی طرح اس کو روست کریں گے اس کا جو میرینیشن ہوگی وہ بڑی کمال کی میرینیشن ہے اس کا جو ذائقہ ہے نا اس ران کے اندر تک کس طرح لے کے جائیں گے اس کو کس طرح بہترین جوسی سوفٹ پکائیں گے کیونکہ اتنا بڑا گوشت کا اگر ٹکڑا ہونا تو اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ غلط کر سکتے ہیں اس ران کی صفائیہ آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ اس کے اوپر سے بہت ساری چیزیں ہم نہیں اتار رہے ہیں ہم نے اس کو ایک تو اس کے اوپر دیکھ لینا ہے کوئی بال وغیرہ نہ ہو کوئی اگر کوئی تھوڑا گوشت کا ٹکڑا تھوڑا سا آپ کو گندہ لگ رہا ہے تو اس کو اتار دیں باقی جو اس کے اوپر یہ والی فیٹ ہے اس کو ہم اوپر چھوڑ دیں گے یہ پلہ ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اندر سے یہ پلہ ہے پورا اس کے ساتھ تھوڑا بہت گوشت بھی ہے تو اس کو میں نہیں اتار رہا ہوں میں اس کو اس کے ساتھ رکھوں گا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ والی جو فیٹ ہے نا یہ نرم ہو کے اچھی طرح رینڈر ہو کے اس کو کوئی کوئی کرے گی یہ دیکھیں ادھر جوڑ ہے اس کا اس کو آپ تھوڑا سا کھولیں گے تو اس کے اندر سے یہ اچھی طرح کھو سکے گا اس سائیڈ سے بھی یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک تو اس کو مینج کرنا آسان ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ یہ جوڑ اندر سے کھوک اچھی طرح ہو جائے گا اور یہ جو گوشٹ کا ٹکڑا ہے اس کو اس طرح کٹ لگا دیں گے یہ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ یہ پھر بکھر جائے گی گوشٹ تیار ہو جائے تو اس کی میرینیشن کی باری آئے گی میرینیشن بنانی ہے ہم نے لیکن ہم اس کے اندر کوئی دائی والا طریقہ استعمال نہیں کریں گے نہ ہی آئل والی میرینیشن کریں گے اس کا ڈیفرنٹ طریقہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کا جو ذائقہ ہے وہ بڑا کمال آتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اس کے اندر اس طرح لیسن لینا لیسن کے جووے کوئی دس بارہ جووے لے لیں اور ان کو ڈال لیں اس طرح ایک بلینڈر کے اندر پیسٹ بنائیں گے اس کی ایک پیاز لے لیں اور اس پیاز کو آپ نے دو ٹکڑے کر کے اس کے اندر ڈال دینا یہ ادرک ہے اور ادرک کو بھی اس طرح ٹکڑے کر کے تقریباً ایک ڈیڑھ انچ ادرک ہے اس کے ٹکڑے کرتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح بلینڈ ہو سکے یہ ادرک اور لیسن یہ کام کریں گے کہ اس کی سمیل ختم ہوگی اور جو پیاز ہے وہ ٹینڈر آئیز کرتا ہے کیونکہ پیاز ہوتا ہے ایسیڈک مطلب پیاز کے اندر ایسیڈک فلیور ہوتا ہے تو وہ اس کو گوشت کو نرم کرے گا پانچ سے چھ سبز مرچیں اس طرح لے کے یہ اس کے اندر ڈال دیں اور سب سے اہم چیز اس کے اندر یہ لیمون ہے اس کو پلپ کے ساتھ شامل کرنا ہے وہ ہی میں نے جو آپ کو بتایا ہے کہ یہ بھی ایسیڈک ہے اس گوشت کو نرم کرے گا یہ پتلہ نہیں کرنا بس گاڑی پیسٹ ہونی چاہیے پانی اس لیے ڈالا ہے کہ یہ اچھی طرح ساری چیزیں آپس میں بلینڈ ہو جائیں اس کو بلینڈ کر لی ہے اور اس کی پیسٹ بن گی ہے اس کو ہم ایک بول میں نکالیں گے اب اس کے اندر ہم نے ڈالنی ہے لال مرچ لال مرچ ہے اور یہ ٹیبل سپون ہے میرے پاس تقریباً دو گلو گوشت ہے ایک ٹیبل سپون سے تھوڑی سی اوپر اس کے اندر مرچ رکھیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے یہ ہماری میرینیشن بن جائے گی جو اس گوشت کو ہم لگائیں گے نمک ہم نے میرینیشن کے اندر نے ڈالا کیونکہ اس کو ہم نمک لگائیں گے اس گوشت کے حساب سے نمک لگانے کا طریقہ یہ ہے کھلا آپ نمک لے لیں اس کو چھٹکی میں بھر کے اس طرح اس کی سرفیس کے اوپر آپ برابر بس تقسیم کرتے جائیں اس سے گوشت کے اندر نمک پورا ہو جائے گا مطلب بہت زیادہ موٹی تیانی ہے آپ نے چڑھانی بس ہر جگہ پر لگ جائے اور جو نیکس ٹیپ ہم نے کرنا ہے اس کے اندر اس کا کلر بڑا اچھا آئے گا اس گوشت کے اندر مین جائے کا نمک ہی ہوگا تو اس لیے ایک دفعہ ہم نے اس کو نمک لگا دیا پہلے میرینیشن کے لیے ہم نے ادھر مکسچر بنا کے رکھا ہے اس کے اندر تقریباً ایک ٹی سپون آپ نے نمک ڈال دینا ہے اس طرح اس کو ہاتھ پہ لیں اور اچھی طرح اس کو کٹس کے اندر لگاتے ہوئے پورے گوشت کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے اگر پہلے آپ اس میرینیشن میں نمک ڈال دیں گے تو یہ ساری پانی پانی ہو جائے گی اس لیے نمک اسی ٹائم ڈالنا ہے جب آپ نے اس کو اس گوشت کے اوپر اپلائے کرنا ہے اب اس کو لے کے اچھی طرح کٹس کے اندر پورے گوشت کے اوپر اس کو لگا دیں اس کا جو آدھا حصہ ہے مرینیشن کا وہ آپ نے بچا لینا ہے آدھی اس ٹائم پہ لگانی ہے آدھی پھر نیکس ٹیپ پہ جائے گی اور یہ مرینیشن اس کی کر کے اس کو فریج والے اوپر والے خانے میں مطلب فریزر کے اندر اس کو دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اس کو میں نے تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھا ہے اور اچھی طرح اس کا مسالہ جو ہے اس کے اندر پینیڈریٹ بھی کر گیا ہوگا ویسے اس ریسپی کے اندر آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہم اس کے ساتھ کوکنگ کے اندر کریں گے مسالہ ایٹومیٹکلی اندر ابزورب ہو جائے گا اب کرنا آپ نے یہ ہے کہ ایک بڑا برطن لینا ہے جس کے اندر یہ ٹانگ پوری آ جائے اس کو فرائے کریں گے فرائنگ مطلب ڈیپ فرائنگ نہیں ہے یہ اس کے اندر اس کو براؤن کریں گے جو اس کا باہر والی جو لیئر ہے اس کے اوپر کلر آ جانا چاہیے اچھا جو ہم نے فیٹ چھوڑی ہے جو یہ اس کے اوپر یہ والی جو لیئر ہے فیٹ کی یہ جب براؤن ہو جائے گی تو پھر اس کو جب سٹین کیا جائے گا تو اس کا فلیور آئے گا اسی لیئے ہم نے اس لیر کو اوپر چھوڑا ہے کہ آئل جو ہے وہ گوشت کے اندر زیادہ ابزورب نہ ہو اور اس پروسس کے اندر آئل اندر ابزورب نہیں ہوگا صرف اس کو ہم باہر سے براؤن کریں گے تقریباً پانچ سات دس منٹ کے لیے اس کے اندر ہم نے گھی ڈالنا ہے گھی لے لیں یا آئل لے لیں کوئی ایک چیز تقریباً آدھا لیٹر کے قریب چاہتا یہ تیل گرم ہو چکا ہے تو اس ران کو اٹھا کے کہ اب ہم اس کے اندر فرائے کر لیں گے اور آپ چاہے تو اس تیل کو اس کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں ورنہ ایک سائیڈ سے پہلے پکا لیں تقریباً سات آٹھ منٹ کے لیے ایک سائیڈ سے تیز آگ پے اور سات آٹھ منٹ کے لیے دوسری سائیڈ سے سائیڈ پلٹ کے تیز آگ پے اس کو پکا لیں گے اب اس کی سائیڈ چینج کی ہے تو اس کے اوپر دیکھیں کہ ہلکا فلکا کلر ہی آیا ہے اور کچھ نہیں ہے بس اس کو ٹوٹل پندرہ منٹ کے لیے در فرائے کرنا ہے اور فرائے کے بعد اچھا کلر آ جائے تو اس کے بعد ہم اس کو پھر آگے سٹیم کریں گے چاہے یہ ران کو فرائے کر لیا ہوا اس کو ادھر سے اٹھا کے ہم نکال لیں گے ادھر سے چاہے یہ ران کو دیکھیں اب کہ یہ اچھی درہ اس کی براؤننگ ہم نے کر لیا ہے دونوں سائیڈوں سے اس کو کک کر لیا فرائے کر لیا ہوا اب یہ جو میرینیشن جو بجا کے رکھی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو دوبارہ سے ہم میرینیٹ کریں گے ایک دفعہ یہ مسالہ اس کے اوپر دوبارہ سے لگائیں گے اس طرح ہر کٹ کے اندر اچھی طرح اب جو مین فلیور ہے نا وہ اس کا اس سے آئے گا یہ جو اس کے اوپر ہم مسالہ لگا رہے ہیں اور اب اس کے آگے سٹیمنگ ہوگی یہ جو پروسیجر ہے اس کے اندر ہوا یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہم نے یہ سکن چھوڑی تھی جو ہم نے صفائی نہیں کی اس کی اس کو اب سکن کہہ سکتے ہیں تو وہ تھوڑی ہارڈ ہوگی ہے اب میٹ کے جو جوسی جائنا وہ اس کے اندر ہی رہیں گے اگر آپ گوشت کو لیتے ہیں صرف اور یہ اوپر سے اتار دیتے ہیں تو یہ پھر سٹیمنگ کے دوران پورا فلیور ایک تو اس کا نکل جائے گا دوسرے نمبر پہ یہ جو ہے پروپرلی اندر سے کک بھی نہیں ہوگا صحیح طرح مزہ نہیں آئے گا اب ادھر کرنا یہ ہے کہ یہ سٹیمر ہے سٹیمر کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک نیچے پوٹ ہوتا ہے اس کے اوپر جالی ہوتی ہے جالی کے اوپر ڈھکن ہوتا ہے تو یہ ایک برطن جو نیچے والا حصہ ہے اس کے اندر میں نے پانی ڈال کر رکھا ہوا اس کے اندر بھی کچھ فلیور ہم ڈالیں گے لیکن آپ کو پہلے دکھا دوں دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ یہ جس کے اندر جالی ہوتی ہے یہ اس کے اوپر آئے گا ادھر پھر اس کے اوپر ڈھکا نہ آ جائے گا تو اس کے اندر ہم کچھ چیزیں شامل کریں گے جیسے یہ لیمو ہے تو تقریباً دو لیمو کاٹ کے اس کے اندر ڈال دیں تین چار سبز مرچیں ڈال دیں اس سے خوشبو بڑی پیاری یہ جو سٹیم پیدا ہوگی وہ بھی خوشبودار پیدا ہوگی اور یہ کچھ لسن ہے یہ اس کے اندر ڈال دیں اور یہ جو آئل ہم نے یوز کیا اس میں سے کچھ آئل تقریباً آدھا کپ کے قریب اس کے اندر ڈال دیں اب اس کے نیچے آگ جلا دیں گے اور آگ جلا کے اس پانی کو جوش آنے کا انتظار کریں گے اس کے اندر اچھی طرح جوش آنا شروع ہو گیا مطلب کہ اس کے اندر سٹیم بان رہی ہے اب ایک ململ کا کپڑا لے لیں اور اس کپڑے کے اوپر یہ گوش کا ٹکڑا رکھتے ہیں اور اس کو کپڑے کو اس طرح اس کے اوپر کر دیں اور اس کو لے آئیں ادھر اندر سٹیم کے لئے جو ران ہے اس کو ہم نے اندر رکھ دیا ہوا ہے کپڑا اس لئے ہے کہ جب یہ پک جائے گی پھر اس کو اٹھانا مشکل ہوتا ہے کپڑے سے ایک تو اٹھا لیں گے دوسرے نمبر پر مویسٹر اس کے گرد صحیح رہے گا اس کے اوپر اس کا ڈھکن دیں گے اور اس کو چار سے پانچ گھنٹے کے لئے تقریباً چار گھنٹے کے لئے ہلکی سی آگ کے اوپر سٹیم ہونے دیں گے اس کے ساتھ ہم چاول پکانے جا رہے ہیں اصل میں اس کے ساتھ قابلی پلاو ہونا چاہیے لیکن یہ جو چاول میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا بھی بہترین ذائقہ ہے آپ بنائیں گے مزہ آ جائے گا سب سے پہلے تو اس کے اندر گھی ڈال لیں بہت سارے لوگوں کو کنفیئن ہوتی ہے چاولوں کے اندر گھی ایک کپ سے تھوڑا سا زیادہ آپ گھی رکھ لیں ایک کپ رکھ لیں ایک کلو چاول کے لئے بہترین رہے گا ایک کپ گھی لے لیے گھی گرم ہو جائے تو اس کے اندر یہ پیاز ہے سلائس کی ہوئی بلکل باریک کٹی ہوئی ہے تقریباً دو سے تین میڈیم پیاز آپ نے لینے اور ان کو ادھر براؤن کرنا ہے پیاز اس طرح براؤن ہو جائے تو اس کے اندر پانی ڈالیں پیازوں میں پانی ڈال کے دو منٹ دھکے پکائیں گے تو یہ اچھی طرح نرم ہو جائیں گے اب اس کے اندر گرم مسالہ جائے گا جس میں کچھ کالی مرچیں ادھا ٹیبل سپون کالی مرچیں ایک ٹیبل سپون زیرہ یہ دو تین ٹکڑے دارچینی کے ہیں پانچ سے چھے لانگ اور تین سے چار چھوٹے الائچیں یہ اس کے اندر ڈالیں گے اس سے خوشبو بہت بہاری آئے گی بڑا لائٹ سا فلیور ہے ان چاولوں کا لیکن اس طرح کی ڈش کے ساتھ جس میں ہیوی کھانا ہے جیسے گوشت ہے ہیوی ہوتا ہے ہیوی پورٹین ہے تو اس کے ساتھ بڑا اچھا کمپلیمنٹ کرتے ہیں اب یہ گرم مسالہ بھی پک جائے تو اس کے اندر پانی ڈالیں گے ڈیر لیٹر پانی ڈالنا ہے اور نمک ڈالیں گے اس کے اندر دو ٹیبل سپون ایک کلو چاول کے لیے دو ٹیبل سپون نمک جو ہیں وہ کافی ہیں چار سے پانچ سبز مرچیں ڈالیں گے اب اس کو اوبالہ آنے دیں گے اچھی طرح جیسے ہی اوبال آئے گا پھر اس کے اندر چاول ڈال دیں گے پانی کو اس طرح اوبالہ آنے لگے تو ایک کلو چاول جو میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے اس کے اندر شامل کر دیں گے اور ان چاولوں کو ابھدر پکا کے دم لگا دیں گے جس طرح نورمال ہی ہم باقی چاولوں کو پکاتے ہیں اس کا دم کھول لیتے ہیں تقریباً بیس پائیس پینٹ اس کو گزر چکے ہیں چاول پک چکے ہوں گے چاول دیکھیں جی الگ الگ دانہ بہترین پکے ہوئے رائس ہیں اب اس کو پلیٹ کرتے ہیں یہ چاول جو ہے میں نکال رہا ہوں ایک بڑی پلیٹ کے اندر اور پھر جو ران ہم نے پکا کے رکھی ہوئی ہے سٹیم کے اندر اس کو بھی نکالتے ہیں اب یہ سٹیمر کھول لیتے ہیں جس کے اندر ران ہے اب یہ کپڑے کا ادھر فائدہ ہوگا کہ اس کو ہم اٹھا سکتے ہیں آسانی سے اور یہ ران جو ہے اس کو اٹھا کر رکھیں ادر اور یہ بلکل سمپل آپ کی ڈش تیار ہے نیچے چاول ہیں اور یہ تقریباً چھے سے سات لوگوں کے لیے ایناف ہے ایک ایجی رائس اور اس کے ساتھ جتنا یہ گوشت ہے دو کلوں کے قریب یہ گوشت ہے اس کو اچھی طرح ہم نے پکا لیا ہوا اب اس کی شکل دیکھیں کہ یہ گوشت بڑے اچھے طریقے سے یہ کوئی کوئی ہوئی ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں اس سائیڈ سے کہ یہ دیکھیں ادر بلکل نرم اور بہترین ہوا ہے گوشت اندر تک بہترین پکی ہوئی ہے اب اس کو ٹرائے کرتے ہیں تھوڑا سا گوشت کے ساتھ یہ چاول ایک بائٹ بنا کے بسم اللہ الرحمن بہت زبردست اس کو تھوڑا سا پہلے فرائے کیا تھا اس کی وجہ سے مسالے بلکل بھی کچھے فیل نہیں ہو رہے اور زبردست ساری چیزیں بہترین طریقے سے پکی ہوئی ہیں تو اس کو ہم اب ختم کریں گے انشاءاللہ آپ اس کو بنا کے درور ٹرائی کیجئے گا اور آپ سے درور ملے گے کسی نیکس ریسیپی میں تب تک بنا بہت سارا خیال لکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی